کہ یزیدی اور حسینی کا فرق کیا ہے یزیدی اور حسینی کا کیا فرق ہے کیا شیعہ یزیدی ہوتے ہیں نا بالکل نہیں یہ تو ہم نے ادھر رزق کے لیے کیا ہوئے نا وہ ہمیں یزیدی کہہ دیتے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یزید ایک بندے کا نام نہیں ہے یزید ایک فلسفے کا نام ہے یزیدی کون ہوتا ہے آئیہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس دن ابن زیاد کوفہ میں پہنچا اور پہنچتے اس نے ساروں کا کھانا کیا اور دعوتیں اڑائیں اس نے کہا جو میرے ساتھ پیسے جیسے لے گا میرے ساتھ کھانا شانا کھائے گا اس کو اچھے دعوتیں میں دوں گا وہ میرے ساتھ مل جائے ساتھ مل گئے ساتھ مل گئے سارے جو پیچھے رہ گئے ہفتہ انتظار کیا جو نہیں ساتھ ملے جوتے مار مار کے ان کو ساتھ ملا لیا اب یزیدی کی نشانی کیا ہے کہ وہ پیسے کے پیچھے یا روٹی کے پیچھے یا کسی اچھے کھانے کے پیچھے جو بک جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے کہو نہ بھائی وہ زور سے کہو وہ درنے کی کونزی بات ہے کھول کے کہو نہ اب یہ بندے کیا سارے شیعہ ہوتے ہیں یہ بندے بریل بھی نہیں ہوتے یہ روٹی کے پیچھے نہیں بکتے دیوبندی نہیں بکتے جو بندہ بھلے وہ شیعہ ہے بھلے وہ سنی ہے بھلے وہ کوئی بھی ہے جو بندہ پیسوں کے پیچھے بک گیا یا مار کھا کے حسین کو چھوڑ گیا وہ یزیدی ہے وہ کون ہے زور سے کہیے اور مجھے کوفہ میں صرف ایک حسینی ملا یہ آج ہم میں ہر بندے ہی حسینی بنا ہوا ہے نا اللہ کرے کہ ہم سارے حسینی ہوں لیکن جس دن پیسہ آیا ہم تو ووٹ دو دو ہزار روپے میں بھیج دیتے ہیں یہ پچھلے الیکچن میں کسی بندے نے موٹر سائیکل لگائے ہوئے تھے کہ میرے دس ووٹ ڈلواؤ ایک موٹر سائیکل لے پچھلی دفا کی بات ہے لوگ لے کے تو اس کو ووٹ دلواؤ تو ہم موٹر سائیکلوں کے اوپر اور دو دو ہزار روپے کے اوپر ووٹ بیج کے ہم حسینی بنے پھرتے ہیں کوفہ میں ایک حسینی نکلا تھا اور اس کا نام تھا ہور کون تھا سارے کہو اس کا نام یاد کر لو آپ کو یہ نام اگر یاد رہا اللہ نے کبھی پوچھا آپ سے کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں سے کس بندے کا نام یاد ہے تم اس کا نام لینا میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی بخش ہو جائے گی یہ ایک حسینی تھا پیسے دیئے ابن زیاد نے اسے پیسہ قبول یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں کوفہ میں اس وقت تک یہ بندہ یزید کے ساتھ تھا اس وقت تک ہر یزید کے ساتھ تھا حضرت امام حسین کے خلاف اس نے ہجب لکھی بھی تھی اور جس دن وہاں یہ پہنچے حضرت امام حسین علیہ السلام چہرے پہ نظر پڑی دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جس میں نبی کا نور شامل ہو اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا یہ بندے ان کے چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے نہیں ہیں جھوٹوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے اس نے علل اعلان چوری چھپے کوئی نہیں کھل کے اعلان کیا میں امام حسین کے ساتھ ہوں میں امام حسین کے میں امام حسین کے ساتھ ہوں شہید ہو گیا مرا گیا دو دن یا تین دن یا چار دن اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غر کا نام قیامت تک حسینیوں میں زندہ ہو گیا قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا میرے پیارے دوستو حسینی بنو یزیدی نہ بنو اپنے گرے بان میں میں بھی جھانکوں آپ بھی اپنے گرے بان میں جھانکیں کیا ہم ان دو پلڑوں میں تو نہیں آتے کہ چار پیسوں کے پیچھے بکے ہوئے ہوں یا ادھر کوئی مار کھانے کے لیے مار کو سے ڈر کے ہم بک گئے ہوں اگر ایسے ہیں تو پھر یزیدی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے زور سے کہو کہو نا بھائی پتہ نہیں اس طرح سے ڈر رہے ہو حسینی کہتے ہو کہ وہ مار پڑنی آپ کون ہیں زور سے کہو ہاتھ کھڑا کر کے کہو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو جس کو شک ہے وہ ہاتھ نیچے کرے ہم کون ہیں الحمدللہ ہم حسین کے من